اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو جناب یہاں پہ ہم لوگ کر رہے تھے دینر اور دینر میں کیا تھا شامی کے باپ تھے جناب لاؤ میں نے بنایا تھا اور ساتھ میں مہنگو کٹ کیے تھے اس دن جو ہے نا وہ میرے حضبنڈ آئی تھے اسلامباد سے اور نو دس مہورم کی چھوٹیاں چل رہی تھی تو ہمارا پلان بنا کہ ہم جو ہے نا میں چھوٹیاں میں لہور جائیں گے تو لہور جائیں وہاں پہ میری دو سسٹرز رہتی ہیں اور ایکسائٹمنٹ بہت نیکسٹ لیول کی تھی وہ اس لیے کہ وہاں پہ جو ہے نا وہ میری فیصلہ باد والی سسٹر بھی آ رہی تھی اور جو میرے فیصلہ باد میں دو بھائی رہتے ہیں وہ بھی آ رہے تھے اور میرے ابو بھی آ رہے تھے تو اس لیے بس اتنی زیادہ سوپر ایکسائٹمنٹ تھی ہمیں اور ہم لوگ کر رہے تھے یہ پیکنگ اور پیکنگ تو ہم نے ایسے کی جیسے ہم ایک ہفتے کے لیے جا رہے ہیں لیکن ہم صرف دو دن کے لیے گئے تھے تو یہ مناہی لڑفا نے ٹرپ بیگ اپنے پیک کر لیے اور ساتھ میں اس بلو بیگ میں نورل ہودا کے ڈریسز تھے اور باقی ہمارے اور بہت جلدی جلدی میں پیکنگ کی کیونکہ یہ جو پورا دن تھا نا اس دن جو ہے وہ گھر میں نہ لائٹ آ رہی تھی نہ گیس آ رہی تھی تو سارے کام ویسے پڑے ہوئے تھے وہ بھی سارے میں نے کام سمیٹے اور جانے کی بھی تیاری کی اور بھو کتنی شدید لگی تھی تو پھر میں نے یہ مگوایا مطلب آنڈے والا برگر تو ساتھ میں ہم نے یہ آئسکریم مگوایی یہ ہم نے انجوائے کی بس اس دن جو ہے نا وہ اس رات ہم نے جلدی سونا تھا تاکہ صبح جلدی جلدی اٹھ سکیں اور ہم لوگ نے بہت ارلی مورننگ نکلنا تھا لاہور کے لیے تو یہ میں نیچے ڈرائنگ رو میں نماز پڑھ لی تھی تو نرور ہدا پیچھے اپنی شرارتوں میں مگن تھی بھائی کا وہ ہیڈپون لگا کے تو یہ جناہ میں نے اپنے ڈریس ریڈی کر لیا تھا میں نے یہ اپنا عید والا سوٹ پہننا تھا شاکنگ کلر کا اور مناہی لرفہ نے بھی یہ والے اپنے ڈریسز پہن لے تھے اور یہ ہے نیکسٹ مورننگ یہ صبح جو ہے نا وہ مناہی لرفہ اپنے بال سٹریٹ کر رہی تھی اور یہ جلدی اٹھ گئی تھے بلکہ خوشی سے ان کو پوری رات نیندی نہیں آئی یہ پوری رات جو ہے نا وہ پوری رات یہ جاگتی رہی ہیں اور جب میں نے ان کو صبح اٹھایا ہے نا جب میں نے صبح ان کو اٹھایا ہے نا کہ مناہی لرفہ آپ لوگ اٹھ جاؤ تو یہ جاگی رہی تھی کہتی ہے ہمیں تو نیندی نہیں آئی اور یہ جناب ہم لوگ پہنچ کے تر اور یہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ پہنچ کے تھے اور یہ ہے اورنٹرین اس پہ ہم بیٹھ کے جو ہے وہ گئے تھے آپی اس کے گھر اور ابھی میں وائس ریکارڈ کر رہی تھی تو نور رودہ اوپر آگی ہم نے اپنے طرف سے تسلی سے ریکارڈنگ شروع کیا تھی کہ نور چلی گئے تو ہم سکون سے کرتے ہیں تو وہ آگئی کہ مجھے جوتا پینائیں تو اس لیے جو ہے نا وہ میں دوبارہ سے ہپ کر رہی ہوں تو یہ جی اورنٹرین ہے اس کا سفر ہمیشہ بہت زبردست ہوتا ہے اسی میں اور پرسکون سا اور یہ تو بہی بہت ہی ایک زبردست ہی چیز ہے لہور میں تو لہوریوں کے تو موجھے ہیں اس کے ذریعے اچھا خیر یہ ہے اب ہم لوگ گھر پہنچ گئے اور ہم نے کیا تھا ناشتہ انڈا بریٹ تھا فرنچ ٹورس پنائے تھے آپی نے اور بہت ہی مزیدار سچیل قسم کا جاتے ہیں ہم نے شیک پیا اور ہم لوگ ناشتہ کا ٹائم پہ پہنچ گئے تھے جب ہم لوگ گئے ہیں تب سارے سو رہے تھے کیونکہ کافی لیٹ تک جاگتے رہے ہیں تو پھر ہمیں سب سوئے ہمیں تھے یہ تھا فرائیڈی کا دن تو یہ ماشاءاللہ جو میری سسٹر ہے انہوں نے نیو گھر بنایا ہے انہوں نے ابھی تین چار ماہ پہلے شفٹ کیا ہے اس گھر میں تو یہ منائل ان کے گھر کی ویڈیو بنا رہی ہے یہ منائل نے کلپس بنائے ہیں کیونکہ وہاں جا کے میں نے تو اتنی کوئی خاص ویڈیو نہیں بنائی میں بیزی تھی سب کے ساتھ انجوائے اور فن بہت زبردست اور بہت ہی انجوائیمنٹ والا وہاں پہ ٹائم گزرا یہ میری دوسری آپی کا گھر ہے بڑی آپی کا یہ تقریبا آج سے دو سال پہلے شفٹ ہوئے تھے اور یہ جو چھوٹی آپی ہیں یہ اب بلکل ریسنٹلی شفٹ ہوئے ہیں یہاں پہ تو یہ ماشاءاللہ سے ان کا گھر ہے اور یہاں پہ میں اس لیے آگئی تھی کیونکہ نورل ہودا اک دم سے رش سے اور ایریٹیٹ ہو رہی تھی وہاں پہ بہت زیادہ تو میں نے اس کو لے کے نا میں ادھر آگئی میں نے کہا ادھر کوئی بھی نہیں ہے خموشی ہے تو تھوڑی دیر نور کو ادھر جا کے نا چھوٹ کرواتی ہوں اور تھوڑی دیر جو ہے نور کو وہاں گبراہٹ نہ ہوتا کہ اچھا اس کے بعد جناب ہم نے کیا یہ دوسرا سیکنڈ ناشتہ اس میں تھا پراتھے کیمہ کرلے اور ساتھ میں تھا مٹن کا سالن تو یہ وہ ناشتہ تو جب سب نے ملکے کیا جب سارے سو کے اٹھ کے تھے تب اس کے بعد جمعہ کے ٹائم ہو گیا جمعہ پڑھنے چلے گئے اور یہاں پہ میں آئی تھی نور کو دیکھنے کے نور سوئی ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ اٹھ کے روہ تو نہیں رہی تو اس کو میں چیک کرنے کے لیے میرے بار بار چکر لگ رہے تھے کبھی میں یہاں آ رہی تھی کبھی ان کے گھر واپس جا رہی تھی ایکچولی اس دن جو ہے وہ میرے بھائی نے بھی آنا تھا ایک بھائی اور ابو آ چکے تھے اور ایک بھائی نے اس دن فرائیڈے کو آنا تھا تو ان کا بہت ہی شدت سے انتظار ہو رہا تھا کہ وہ بھائی آ جائیں اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لون ہے ان کے گھر کے باہر بہت ہی خوبصورت اور فریش فریش بہت ہی اچھا لگ رہا تھا یہاں پہ آ کے اور وہ بھی گیسٹ آ چکے ہوئے تھے میناہی لبی میری جو بتی جی ہے نا فاطمہ اسی کے ساتھ باہر آگئی تھی اور شام کا ٹائم ہو گیا تھا بڑا ہی زبردستہ موسم بھی بہت اچھا ہو گیا تھا ٹھنڈی سے ہوا چل رہی تھی تو اچھا لگ رہا تھا نا تو بس اس کو نور الہودہ کو میں دیکھ کے نور الہودہ کو تو پتہ نہیں جیسے بہت ہی تکاورٹ ہو گئی تھی وہ تو سوئی اور بہت دیر سوتی رہی اور یہ میں واپس آگئی چھوٹی آپی کے گھر اور ان کے گھر جو ہے وہ بھاقی بھی گیسٹ آ چکے ہوئے تھے تو ڈینر میں تھا دھئی بھلے دھئی بھلوں کے لئے بھلیاں ڈپ کی ہوئی تھی یہاں پہ اور ساتھ میں یہ چکن کا سالن تھا رائز تھے مٹن کڑاہی بنائی تھی آپی نے اور سارے کھانا بہت ہی ڈلیشیس تھا بہت بہت مزے کا کھانا تھا اور ساتھ میں گرمیوں کا خوبصورت توفہ مینگو بھی تھے تو ہم لوگوں نے خیر کھانا کھایا اور اس کے بعد یہ میخہ مناہل نے کلیپس بنائی اس کے بعد ہم باہر آگئے تھے ووک کرنے سب بھی باہر آگئے تھے تو یہاں پہ ہم لوگوں نے کی ووک اور ساتھ میں گپ شپ کر رہے تھے اتنا اچھا انوائیمنٹ اتنی زبردست قسم کا چھنڈی چھنڈی ہوا چل رہی تھی اور ویو تو بہت ہی امیزنگ اور آج کل نے ویسے بھی ہر چیز فریش فریش لگ رہی تھی فروٹ بھی کافی لگا ہوا تھا فروٹ میں تھے امرود اور اورنج رائب پتہ نہیں ان کا مجھے نام نہیں آتا لیکن وہ وائٹ سے گرین ہوتے ہیں اور اندر سے اورنج ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ مینٹ ہے فریش مینٹ دھنیا اور یہ دیکھیں کتنے خوبصورت سا سامنے چھوٹے چھوٹے سے مشروم لگئے ہوئے تھے کسی کے گھر کے باہر اور یہ تو نور رودہ کو بہت زیادہ اٹریکٹیو لگ رہے تھے تو میں دیکھیں واپس آئے ہوئے بھی مجھے دو سے تین دن ہو گئے ہیں میں نے کوئی ویلاغ اپلوڈ نہیں کیا تو یہ یہاں پہ جو میری بہتی بھانجی ہے نظیفہ وہ اپنا فوٹو شوٹ کرواری تھی مینائل سے تو میرا ابھی اتنے زیادہ میں نے جو ہے نا ویڈیو کلپس پڑے ہوئے ہیں کہ اب میں اس کو جو ہے نا وہ دو ویڈیوز میں کروں گی اپلوڈ ایک تو میں یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں ایک کل کروں گی وہ ہوگا جی دعوت بھی لوگ اور اس دن چھوٹی اپی کے گھر دعوت تھی یہ ان کے گھر کیسا رہا تو بس زیادہ تر تو ہمارے ٹائم اس طرح سے باہر ہی گزر رہا اور باقی پارک بھی بچے بہت زیادہ جا رہے تھے کچھ بارشیں وغیرہ ہوئی تھی تو موسم بھی بہت حسین تھا ورنہ اتنی شدید گرمی ہو تو باہر نکلنے کو دل نہیں کرتا لیکن موسم بھی بہت اچھا ہو گیا تھا تو وہ دیکھیں جی سارے ہم لوگ ووکر رہے ہیں یہ جو میری بھانجی ہے نزیفہ یہ بھی ویلوگر ہیں ان کے بھی بہت بڑیس ویڈیوز ہوتی ہیں تو وہ ویلوگنگ کر رہی تھی میں اس کی ویلوگنگ کر رہی تھی یہ مناہی لرفہ ہے اور بس اب ہم لوگ شاید گھر کی طرف واپس آ رہے ہیں زیادہ تر یہ جو ویڈیوز بہر رہے ہیں یہ بچوں نے بنائی ہوئی ہیں میں تو ادھر اپنی باتوں میں لگی ہوئی تھی اور میں نے اتنی زیادہ نہیں بنایا ایکلیپس تو یہ دیکھیں آپ کتنا حسین لگ رہے ہیں آسمان دھلا دھلا سو سائیٹیز میں رہنے کا یہ بہت بڑا بینیفٹ ہوتا ہے کہ آپ کو ووک کرنے کے لیے ایک اچھا انوائرمنٹ مل جاتا ہے اور سیکیور سیونٹ سیکیور اس طرح سے بڑا ہی اچھا تھا لگ رہا اور نورالدہ کو یہ اتنی اٹریکٹیو لگ رہی تھی وہ بار بار آ رہی تھی اور ان کو ہاتھ لگا رہی تھی یہ بچوں نے لگایا تھے نیلز تو یہ منحل اپنے نیلز دکھا رہی ہے اور ساتھ میں اپنی ساری کزنز کے ساتھ جو ہے وہ میں آؤں میں کری تھی اچھا عرفہ کر رہی ہے ارفہ پنچ ماری ہے اپنی کزنز کو تو جناب ویڈیو گر اچھی لگی ہے تو لائک بھی کر دیا کریں اچھا سا پیارا سا کومنٹ بھی کر دیا کریں یہ ہم سارے بچے فلاورز کلیکٹ کر کے لائے تھے اتنے حسین اتنے پیارے کلرفل فلاورز جو ہے وہ اکٹھے کیے ہم نے بچوں نے اور یہ تھا دینر اور دینر میں کیا تھا مزیدار سی سیلر دھئی بھلے اور ساتھ میں رائز تھے جو میں نے آپ کو پہلے منیو بتایا اور پتہ نہیں کلیپس کچھ آگے پچھے ہو گئے ہیں تو یہ برحال ہمارا وہاں پہ کھانا تھا جو کہ ہم نے بہت انجوائے کیا اور ہاں کھانے کے بعد چائے وہ تو مست ہے تو بس اب نیکسٹ ویلوگ میں آپ کو باقی کا جو سیسٹے کر دیا ہے وہ کیسے گزرا وہ دکھاؤں گی اور ناشتے بغیرہ کا دکھاؤں گی اس میں بس جو ہے وہ یہی تک تھا تو پلیز ویڈیو کو لائک کریے کا چینل کو سبسکرائب کریں اور ملیں گے اب آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اور ہمارے ایٹی نائی سبسکرائبرز اور ماشاءاللہ سے ہمارے بہت ہی سبسکرائبرز بڑھ رہے ہیں اگر ہم ریگولر ویڈیو لگائیں تو اور بھی زیادہ بڑھیں لیکن اب انشاءاللہ اس کے بعد ڈیلی روٹین کیلئے ریگولر ویڈیو آئے کرے گی تو تب تک تیک کیر اللہ حافظ